بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس سے پہلے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں ایک کتاب آپ سب لوگوں کی نظر اکثر وطن سے نقل مکانی کرنے والوں کو تارکین وطن کا نام دیا جاتا ہے رات کو میں سوچ رہا تھا تو میں نے کھا کہ یہ زیادتی ہے وہ لوگ جن کے دام سے بہت سے چولے ہمارے دیس میں جل رہے ہیں بہت سی خواتین کے سوہاکوں کا بندوبست ان کی محنت کی خون پسینے کی کمائی سے ہو رہا ہے انہیں تارکین وطن نہیں کہنا چاہیے اس سلسلے میں ایک کتاب پیش ہے جو آپ سب کی نظر ہے کون کہتا ہے وطن ترک کیا ہے تم نے کون کہتا ہے وطن ترک کیا ہے تم نے کتنا بدبخت ہے تارک تمہیں کہنے والا کتنا بدبخت ہے تارک تمہیں کہنے والا وہ بھلا کیسے کسی غیر کا ہو سکتا ہے عرض پاک کا جو شخص ہو رہنے والا سب سے پہلے تمام دوستوں کا اور والتم فورسٹ پاکستان کمیونٹی فورم کا دہے دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اتنے مقصر وقت سے اتنی خوبصورت تقریب کا بندوبست کیا اور خاص طور پر شکریہ کے مجھ سے ایک جناب عمجد مرزا صاحب جن کی میند اور جن کی کاویش اور جن کی لگن اور دلچسپی سے یہ اتنی رنگا رنگ محافل جو ہیں وہ گائے گدرے سجدی رہتی ہیں اس تقریبے رنمائی کا سب سے ایک منفرد پہلو یہ ہے کہ میرے جن دوستوں نے میری بہن نے میرے بارے میں اظہاریں خیال کیا ہم مکمل طور پر ایک دوسرے کے لیے آجنبی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس تارف تعلق کا تاثر نہیں تو تعلق کا تاثر مصبت بھی ہو سکتا ہے لہذا ان کا حرف ایک ایک حرف میرے لیے بہت قیمتی سرماعے کی حصیت رہا ہے کہ یہ خالصتاً ان کی رائے میرے فن کے حوالے سے میری تخلیق کے حوالے سے جو انہوں نے پڑا جیسا مجھے سمجھا جیسا مجھے پایا اس کے اوپر تھا اور لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید کوئی ایسا بہت کم ہوتا ہوگا کہ کسی شاعر کے فن کے اوپر بات کرنے والے اس سے مکمل طور پر آشنا ہی نہ ہوں جانتے ہی نہ ہوں جنابی صدر میں حاضرین کے لیے اور زیادہ تر حاضرین میرے لیے ایک منوس اجنبی کی حصیت رکھتے ہیں تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مختصر اپنا روداد زندگی یا وارداد زندگی سے آگاہ کرتا چلوں اس کے بعد عدب کے اوپر محسرن بات ہوگی یوں تو کتاب زندگی کا ورک ورک حوادث زمانہ کی تلخوشیری یادوں سے بھرا پڑا ہے لیکن محفل کی نویت اختصار کی متقاضی ہے پجاب کی مردم خیز پجاب کے مردم خیز کتاب اٹھوہار کے شہر جیلم سے تعلق ہے جہاں کے باسیوں کا رزق سوچتا ہوں سمجھ نہیں آتی کہ فرنگیوں کے ساتھ کیوں لکھ دیا گیا ہے پہلے زمانہ قدیم میں ان کا ہمارے علاقے کے لوگوں کا زیادہ در گزر بسر انگریز کی ساتھ فوچ میں شامل ہو کر تھا اور آج عید حاضر میں نقل مکانی کے بعد انگلستان میں ان کا رزق لکھ دیا گیا اور وہاں سے واصل کر رہے ہیں والد صاحب سرکاری ملازم تھے بچپن اور جوانی کے ابتدائی عام اٹک سیالکوٹ راولپنڈی وغیرہ میں گزرا نائنٹین سیونٹی سیمن میں والد صاحب نے سرکاری ملازمت ترک کر کے جیلم میں سکونت اختیار کی اور وہاں پہ وقالت کے شعبے سے منسلک ہو گئے نائنٹین ایٹی میں میں نے فوج میں کمیشن اصل کیا اور یہ گتھی بھی میں آج تک نہیں سلچا پایا کہ یہ میری خوش قسمتی تھی یا فوج کی بد قسمتی تھی یا دونوں کی کہ ہم میں فوج میں چلا گیا اور چھبیس سال مختلف خرابوں کی خاک چھاننے کے بعد مناسب سمجھا کے اس سے پہلے کہ فوج طلاق دے میں نے فوج سے کھلا لے لیا ہمارے جیسے زینی اور واشی طور پر پسماندہ لوگ تقدیر کی انگلی پکڑتا سفر حیات میں آگے بڑھتے رہتے ہیں اسکری شعبے کے ساتھ میرا وبستہ ہونا بھی ایک حادثاتی حادثہ اور ایک اتفاق تھا لیکن کوئی تاثف یا پشمانی نہیں بلکہ فخر ہے کہ دورانے ملازمت بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا نوکلی کا پیشتر حصہ ملیٹری پولیس انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن کے مختلف شعبوں میں گزرا سیاچن اور کارگل کی رائیوں میں حصہ لیا کشمیر کی جدوجہدی ازادی میں بھی کچھ کردار رہا ریٹائرمنٹ کے بعد سپیشل سٹیٹیجک پلاننگ ڈوی انڈیوکلیر کا ایک شعب ہے اس بے ملازمت کی لیکن چھے ماہ کے بعد استیفہ دے دیا اس کی وجوہات بیان نہیں کر سکتا میں نے واپس پاکستان جانا تین ماہ پہلے جیلم کو خیرہ بات آج کل ایک فوجی فانڈیشن کے تعلیمی ادارے میں پرنسپل کے طور پر فرائز انجام دے رہا ہوں جیلم میں سے تین ماہ پہلے جیلم کو خیر بات کہہ کر راورپنڈی ہجرت کی تین بیٹیاں ہیں دو یونیورسٹری اور ایک ایف ایسی میں زیرے تعلیم ہیں پاکستان سے بہت بہبت ہے لیکن غالب بکستیت کی طرح وہاں رہنے کو دل نہیں کرتا بھاگنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میں پاکستانی ذنیت اور پاکستانی معاشرے سے تعلق لگتا ہوں اور یہ ایک ننگا ساتھ چاہ جو آپ کے ساتھ میں بیان کرتا ہے جنابے سہدر بہت سیبے عدبی کی باتوں کے بعد ابھی مفسرن کچھ عدب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا بچپن سے پڑھنے کا شوق تھا آغاز پھول اور کلیاں بچوں کی دنیا سے ہوا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حروف سے رشتہ گہرا ہوتا چلا گیا اور بچوں کی دنیا سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ ٹارزن دستان امیر حمزہ ابن صفیقی امران سیریز نصیم اجازی کے رومان پرور تاریخی ناولوں رضیہ بات حمیدہ جبی ویدہ نصیمے اور فیتون سرما قبل کے افلاتونی محبت سے بڑے ہوئے ناولوں تک جا پہنچے اگرچہ افلاتونی محبت کے اس فلسفے نے آنے والے دنوں میں دامنے محبت میں کانٹوں کی سوا کچھ نہیں دیا پھر خلیل جبران کے پیغامرانہ پھر خلیل جبران کی پیغامرانہ قبارت نے گرویدہ بنا لیا اور ایک طویل عرصہ اپنے سار میں گرفتار رکھا یہ مرحلہ تہا ہوا تو سبت حسن کو پڑھنا شروع کیا جس نے سوچ اور فکر کے دھاروں کو ایک نئی سمت دی اس کے ساتھ علی عباس جلال پوری جن کا تعلق جیلم سے ہے بہت سے لوگ آپ سے واقف ہوں گے ان سے ان کی فکر انگیز تحریروں نے اور ان کی کتابوں نے بہت متاثر کیا وقت گزرتا رہا یہ سلسلہ چلتا رہا انگلیش لٹریچر انگلیش کلاسکس بھی مزہر مطالعہ رہی آج کل پڑھتا کام ہوں سوچتا زیادہ ہوں لوگوں کو انسان اور زندگی کے تعلق کے بارے میں سوچتا ہوں انسانوں کو پڑھتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو کسی ایک انسان کو سمجھ لیا جائے تو وہ ایک پی ایش ڈی کے برابر ہے یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ہر انسان کی شخصیت کے اتنے رنگا رنگ انگلیش تنے پہلوں ہیں کہ ہر شخصیت کے اوپر آپ پی ایش ڈی کا تیسز دیکھ سکتے ہیں اگرچہ بات قابل فخر نہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہے کہ زندگی میں اور نہ عذب میں کوئی استاد ملا نہ کسی کو استاد مانا شاعری کا شوک ہے ازادی کا قائل ہوں عذب میں بھی اور زندگی میں بھی عذب پرائے عذب اور عذب پرائے زندگی جیسے مباعث میں الجنب ساندھی کرتا میرا ایشو نہیں ہے آمند اور اورد کی قدیب بحث سے بھی میرا کوئی خاص شغف نہیں ہے البتہ اس بارے میں اپنی رائے ضرور رکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ تخلیق کا آغاز اورد سے ہی ہوتا ہے اور کوئی بھی تخلیق کرنے کے لیے کوئی بھی چیز کرنے کے لیے کریٹیوٹی کے لیے زور لگانا پڑتا ہے حمد کرنی پڑتی ہے جاگنا پڑتا ہے تھکنا پڑتا ہے اور اس تھکن اور اس محنت کے سفر میں کوئی ایک ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب آپ کو ایک آمد والا جو ایک سلسلہ ہے وہ آپ کے ذہن میں چیزیں خود بخود شروع ہو جاتی ہیں تو نہ تو مکمل طور پہ کوئی آمد کا شاعر ہوتا ہے نہ مکمل طور پہ کوئی آبھرد کا شاعر ہوتا ہے یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے آپ کے خلاف کرنے کا آکھ رکھتے ہیں غزل کی حمیت اور حصیت اور رتوے سے انکار نہیں لیکن ذاتی حوالے سے نظم کو اظہار اور ابلاغ کا بہتر ذریعہ سمجھتا ہوں نظم اور غزل میں فرق وہ چاہر اس کو واضح کرنے کے لیے وہ ایک غزل ون ڈے میچ ہے اور نظم جو ہے وہ ٹیسٹ میچ ہے جس کے لیے پورا پیشنس پورا اس کے لیے مکمل طور پہ منٹل فیٹنس اور وہ سارا کچھ غزل کی اپنی امیت ہے اس کی اپنی خوبصورتی ہے اس کی اپنی اس میں تنوہ ہے لیکن ذاتی حوالے سے میں اپنے آپ کو جو میں کہنا چاہتا ہوں میں زیادہ آسانی کے ساتھ وہ نظم میں کہہ سکتا ہوں افثانہ لکھنے کا بھی شوک ہے افثانے چند جو میں نے بھیجے فنون میں بھی چھپے دوسرے عدبی رسائل میں بھی چھپے اور کچھ بہت سارے پڑے ہوئے ہیں بنیادی طور پر کہہ لوں سست بھی ہوں غیر مستقل مزاج بھی ہوں جس بات کا میں اقرار کرتا ہوں ہر جگہ کے اوپر فنی سفر میرے دوست زین صاحب چاہے تھوڑا اس کو سمجھ نہیں پائے سرحاد سے میرا تعلق نہیں ہے میں ملازمت کے سلسلے میں پشاور میں تھا تو وہ میں نے اپنی کتاب کے دباچے میں یہ لکھا تھا کہ اس کا آغاز سلکہ ارباب زوک پشاور سے ہوا جس میں حاتر غزنوی صاحب سے ملاقات رہی محسن احسان صاحب سے ناصر علی سید صاحب سے پروفیسر دہا خان سے تو ان کی حوصلہ افضائی تھی یہ دوہزار تین دوہزار چار کی بات ہے تو اس کے بعد پھر جہلم آئے فوج سے ریٹائرمنٹ لی جہلم کے عدوی حلقوں میں بہت بڑی شخصیات اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے جناب کوسر صاحب بھی موجود ہیں اگرچہ علیل ہیں ان کے ساتھ نصیر قوی صاحب کے ساتھ شہزاد کمر کے ساتھ رابطہ ہوا اور ہم نے کوسر صاحب نصیر قوی صاحب اور میں نے مل کر ایک عدبی تنظیم کی بی بنیاد ڈالی ریتا سدبی سنگت کے نام سے لیکن اب میں نہایت بے تکلپی سے یہ بتاؤں کہ تقریباً ایک سال میں نے اس کو بربور طریقے سے ہر طرح اپنے پوری انرجز کے ساتھ چلانے کی کوشش کی لیکن تھوڑا سا میں بددل ہو گیا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے زیادہ تر شورا بتا نہیں تنگ نظری کی وجہ سے تنگ نظر ہوتے ہیں تنگ دستی کی وجہ سے یا تنگ دست ہوتے ہیں تنگ نظری کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا ایک ایسا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے پھر اس سے میں نے کنارہ کشی اختیار کی لیکن الحمدللہ بھی دوبارہ نوجوان ساتھیوں نے اس کو قائب رکھا ہوا ہے اور کالا گجرہ میں ان کی لاسٹ فرائی ڈی اف ایوری منت وہ ان کی میٹنگ ہوتی آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ اپنی میری تخلیق جو امتزاج ہے اس میں یقیناً اچھے شیر بھی ہوں گے اور ترمیانے شیر بھی ہوں گے لیکن ایک بات ہے کہ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے یا جو کچھ بھی میں نے کہنے کی کوشش کی ہے وہ خیال ہو یا انداز ہو وہ میرا اپنا ہے مجھے اس کے اوپر فخر ہے that is purely my own اور اس میں جس طرح کتاب کے نام سے ظاہر ہے امتزاج تو اس میں جو مزامین ہیں وہ زندگی کے پوختلف پہلوں سے ہیں میڈم نے میرے خیال میں کتاب پوری پڑی ہے اس کی تاہید کریں گی کہ اس میں محبت بھی ہے اس میں غم زمانہ بھی ہے غم دنیا بھی ہے غم حجر بھی ہے سارا کچھ ہے تو انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے آپ کی محنت سے آپ کی نیک تمناوں سے یہ سفر جاری رہے گا اور انشاءاللہ میرے جو دوسرا افسانوں کا مجموعہ اور جو دوسری شائری کی کتاب ہیں ایک چھ ماس کے اندر اندر وہ بھی مارکٹ میں آجیں Thank you very much